شب قدر کیا ہے؟ اس کا تصور کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآنِ کریم نازل ہو رہا ہے تو یہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو اہمیت دی گئی ہے یا یہ قدر اس کا تعلق تقدیر سے ہے وہ تقدیر جو فرد کی بھی ہے جو اقوان کی بھی ہے جو ملت کی بھی ہے ارشاد اس صورت میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اس رات کو عظمت ملی اور قرآن کا نزول کیسے ہوا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے یہاں جس نزول کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نزول نہیں ہے جو آسمان دنیا سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے یہ وہ نزول مراد ہے جو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہوا تھا وہ جس مہینے میں ہوا وہ مہینہ رمضان کا تھا جس رات میں ہوا وہ رات شب قدر کی تھی نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہوئی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اور رمضان کے مہینے کی ایک رات جو لیلت القدر ہے چونکہ اس رات میں یہ قرآن کا نزول ہوا تھا اس لیے اس رات کو فضیلت ہوئی صرف رمضان کی راتوں پہ نہیں بلکہ سال کی تمام راتوں پر اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی اور چونکہ لیلت القدر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ لیلت القدر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق جو مخاری شریف کی روایت ہے کہ لیلت القدر نہ پہلے عشرے میں ہے نہ دوسرے عشرے میں ہے بلکہ یہ تسرے عشرے میں ہے اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ تاک راتوں میں ہیں لہذا پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیکن اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ جو راتیں ہیں وہ تاک راتیں ہیں جفت راتیں نہیں ہیں لہذا لیلت القدر چونکہ اس عشرے میں موجود ہے یعنی دس راتوں میں موجود ہیں لہذا یہ جو پورا عشرہ ہے اس عشرے کو بھی فضیلت حاصل ہوئی رمضان کے پہلے دوسرے عشرے پر